السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں جس انداز میں یہ حکومت بنی ہے نا وہ بنتے ساتھ ہی تنازیات کا شکار ہے نمبر ایک تو بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس حکومت کو لوگ تسلیم نہیں کر رہے شہبا شریف صاحب خود بھی ایسا لگتا ہے ڈرے ڈرے سے پریشان سے اور تذبذب کا شکار رہتے ہیں وفاقی وزراء کی کارکردگی بھی بہت عجیب سی ہے اور حکومت کے اندر ایک عجیب قسم کی بیچینی نظر آتی ہے کیونکہ ایک کے بعد ایک مسئلہ ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے ایک بہت بڑا مسئلہ جو آ کر کھڑا ہو گیا وہ عدلیہ کی جانب سے ہے اب اس سے نمٹنے کے لیے انہوں نے ایک قدم اٹھایا ہے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ شہبا شریف صاحب جسٹس قاضی فائدی صاحب کی خواہش پر ان سے جا کر ملے اور جس شہبا شریف پر بینفیشری ہونے کا الزام تھا کہ یہ ساری جو بھی دونبری ہوئی ہے ججز کے اوپر جو دباؤ ڈالا گیا اس کے بینفیشری شہبا شریف صاحب ہیں اسی شہبا شریف کو بلا کے جسٹس قاضی فائدی صاحب نے کہا کہ یہ مسئلہ حل کرتے ہیں یا اس کے اندر مسئلے کے اندر جو ہے وہ کوئی حل نکالے اس کا اور کمیشن بنا دے تو شہبا شریف صاحب گئے اور جا کے اور انہیں پہلے کیبنیٹ میٹنگ رکھی پھر وہ تاخیر کا شکار ہوئی پھر دوبارہ کیبنیٹ میٹنگ رکھی اور اب ایک رکنی کمیشن بنا دیا گیا ہے کمیشن کا سربراہ جو ہے وہ بظاہر بہت اچھا نام ہے اور کنٹروورشل بھی نہیں ہے لیکن یہاں پرابلمز ہیں اور ملٹیپل پرابلمز ہیں وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف نے اور پاکستان کی سیول سوسائٹی نے وکلا نے اور میڈیا کے لوگوں نے بہت سارے سوالات اٹھا دیے ہیں وفاقی کابینہ نے کمیشن کے قیام کی منظوری دے دی ہے اور جو اسلامباد ہائی کورڈ کے ججوں نے خط لکھا تھا تو اس پر جوڈیشن کمیشن جو ہے وہ بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے اور ایک ریٹائر جج جو ہے ان کو کمیشن کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے اور ایک رکنی کمیشن یہ ہوگا اور اس حوالے سے کمیشن کے ٹی او آرز وزیر قانون اور اٹارنی جنرل تیار کریں گے اب ٹی او آرز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کچھ ایسے رہانوما اصول ہوتے ہیں جن سے باہر یہ کمیشن نہیں جا سکتا یعنی تیگ کر دیں گے کہ جو کمیشن ہم بنا رہے ہیں ایک رکنی وہ صرف یہ یہ کام کر سکے گا اور باقی کام وہ نہیں کر سکے گا وہ جو ٹی او آرز بنائے جائیں گے وہ تیگ کریں گے کہ ایکچولی انکوائری کس لیول کے اور کہاں ہونے جاری ہے حکومت جب بھی کوئی ایسا کمیشن بناتی ہے تو اس کے ٹی او آر بنا لیتی ہے اس سے پہلے جب آپ کو یاد ہوگا ایک کمیشن بنا تھا جس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہمارے خلاف بہت بڑے پیمانے پر دوزار تیرہ میں انہوں نے کہا تھا تو دوزار چودہ میں جب کمیشن بنایا گیا تھا تو اس کے ٹی او آرز کے اندر لکھا گیا تھا لفظ ڈالا گیا تھا منظم دھاندلی ثابت کرنا ہوگی تو منظم تو ثابت کرنا مشکل تھا دھاندلی ثابت کرنا بڑا آسان تھا تو دھاندلی تو ثابت ہوگی لیکن منظم ثابت نہیں ہوئی لہذا فارق ہو گئے تو ٹی او آر کے اندر ایک دو چار لفظ اگر ڈال دیے جائیں تو سارا کام ہی جو ہے وہ صفائی ہو جاتی ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا اس پر سو موٹو نوٹس ہوتا یا سپریم کورٹ آب پاکستان یا سپریم جوڈیشل کانسل کوئی رہانمائی کرتی دیکھیں الزام ہے کیا چیز ہے کیا ججز نے پوچھا ہے کہ جناب جو صورتحال آپ نے ابھی ایک فیصلہ دیا جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جس کا سامنا کر رہے تھے ہم بھی وہی کر رہے ہیں ہمیں طرح بتا دیں کہ ایسی صورتحال میں کرنا کیا چاہیے کیونکہ سپریم جوڈیشل کانسل جو ہے وہ وہ بناتی ہے ججز کے رولز بناتی ہے تو جو ججز کو کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ بناتی ہے تو اس میں ہمیں کرنا کیا چاہیے وہ بتا دیں وہ بتایا ہی نہیں پھر انہوں نے تین چار نشاندہیاں کی ایسی چیزوں کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کی تھی نمبر ایک ان کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں ایک طرح کیس کے اندر نمبر ایک تو انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں ان کو جا کر شکایت لگاتے رہے ان کے جونئر ججز ان کو بتاتے رہے کہ ہمارے ساتھ یہ یہ چیزوں میں زیادتی ہو رہی انہوں نے کچھ نہیں کیا نمبر دو انہوں نے خود کہا کہ میں نے ڈائریکٹ رابطے کیے اور میری بات ہو گئی ہے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ کیا ایک جج برائے راست انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ رابطے کر سکتے ہیں اور اگر کر سکتے ہیں بینچ بنایا تھا اور اس بینچ کو تحلیل کر دیا اسلام آباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹس نے یہ اختیار کسی جج کے پاس نہیں ہوتا میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں ایک بینچ بنایا تھا ساکیب نصار صاحب نے جس میں قادی فائد عصہ اور جسٹس منصور علی شاہ تھے یہ تین ججز یہ ایک سو موٹر نوٹس تھا اسپطالوں کے اندر سے جو ویسٹ نکلتی ہے یہ بڑا خوفناک ایشو ہوتا ہے یعنی وہ جو اسپطالوں کے اندر سے جو مٹیریل ہوتا ہے جو ویسٹ ہو جاتا ہے اس کو دوبارہ ری سائیکل کر لیتے ہیں جس سے بڑی بیماریاں پھیلتی ہیں تو سو موٹو لیا ہوا تھا ساکیب نصار صاحب نے تو اس وقت جب یہ بینچ پشاور میں کیس سن رہا تھا خیبر پکتونخواہ میں تو قادی فائد عصہ صاحب نے کہا کہ سو موٹو بنتا ہی نہیں ہے اور یہاں سوالات اٹھائے تو ساکیب نصار صاحب نے اس بینچ کو تبدیل کر دیا اور بعد میں کہا جی کہ میں اور جسٹس منصور لی شاہ اس کو سنیں گے تو پھر یہ باقی ججز نے لکھا اور یہ اصول وہاں پہ سامنے آیا قادی فائد عصہ صاحب نے بھی اور جسٹس منصور لی شاہ صاحب نے بھی کہ بینچ کو اگر کوئی چیف جسٹس بنا دے تو بنا تو سکتا ہے اس کو تحلیل نہیں کر سکتا کوئی جج خود ہی اگر چلا جائے چھوڑ کر تو وہ الگ بات ہے لہذا یہ جو معاملہ ہے کہ بینچ بنا کر تحلیل کر دینا عمران خان صاحب کے ایک کیس کی اندر ایک بینچ بنایا تھا جسٹس آمیر فاروق صاحب نے اور بعد میں جب فیصلہ باقی دو ججز نے جسٹس آمیر فاروق صاحب سے مخالف دے دیا تو انہوں نے بینچ کو بعد میں کچھ وجوات کی بنا پر تحلیل کر دیا یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو جج نہیں کر سکتے ان کے خلاف ایک شکایت ہے ہوا پاکستان کی تاریخ تو چھوڑی دیں ہمارے تو یہاں بڑے بڑے عجیب کام ہوتے ہیں لیکن دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ بینچ کو تحلیل کر دیا گیا ہو ایک پریس ریلیس کے ذریعے سے بارال یہ چیزیں وہاں پہ نشاندی کی گئی ہیں پھر انہوں نے بتایا کہ ہمیں یہ یہ پرابلم ہے اب یہ ہیں کون جسٹس تصدق جلانی صاحب ان کے بارے میں میں آپ کو ہوتا ہوں ایک تو یہ دور کے رشتہ دار ہیں یوسف رضا گلانی صاحب یہ پاکستان پیپس پارٹی کے سابق وزیراعظم ہو رہے ہیں پھر ابھی حالی میں ان کے ایک رشتہ دار جو ہیں بڑے قریبی رشتہ دار وفاقی کابینہ کا حصہ بھی رہے ہیں نگران حکومت میں وزیر خارجہ رہے ہیں جلیل عباس جلانی یہ بیروکرے قانون کے اوپر بھروسہ کرتے تھے قانون کے مطابق چلتے تھے ایک ایماندار جج تھے اسی لیے پاکستان طریقہ انصاف نے دو در اٹھارہ میں جب نام دیئے پرائم منسٹر اور پاکستان کے لیے کہ نگران وزیراعظم کس کو بنایا جائے تو پاکستان طریقہ انصاف نے جو نام دیئے ان میں ایک نام تصدق جلانی صاحب کا بھی دیا انہی شخصیت کا ایک نام دیا وہ اس لیے دیا کہ پاکستان طریقہ انصاف یہ سمجھتی ہے کہ بے ضرر آدمی ہے یہ کسی کے کہنے کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کریں گے یہ کسی کے کہنے کے اوپر کسی قسم کی زیادتی نہیں کریں گے وہ چیزیں یہ نہیں کریں گے لیکن یہ سٹینگ لے پائیں گے چیزوں کو سختی کے ساتھ کر پائیں گے پریشر کو برداشت کر پائیں گے یہ الگ سوالات ہیں دیکھیں مثال کے طور پر نگران وزیر خارجہ جلیل عباد جلانی ان کے یہ چچا ہیں اور اس کے علاوہ جو شیر افضل مروت نے ایک نکتہ اٹھایا وہ یہ اٹھایا کہ قانونی حلقوں میں جسٹس جلانی کو جنٹلمن جج کا لقب حاصل ہے اور ان کا سب سے متنازع عمل وہ ہے کہ جب زرداری کے خلاف سویس بینک اکاؤنٹ کی سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کا بینچ کام کر رہا تھا تو یہ اس کو چھوڑ گئے تھے جس کے نتیجے میں بینچ ٹوٹ گیا تھا اور اس وقت فیدہ آسفری زرداری صاحب کو ہوا تھا اس وقت انہوں نے بیماری کا ایک بہانہ بنایا تھا لیکن اسی شام جو ہے وہ وہ ایک کافی کے اوپر دیکھا گیا ان کو ایک جگہ کے اوپر ایک ریسٹورنٹ میں وہ بیٹھے کافی شاپی پی رہے تھے اور ان کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی لیکن بیماری کا بہانہ بنا کر وہ بینچ سے اپنے آپ کو الگ کر گئے تھے تو وہ آپ سمجھ لے کہ ایسے کیسز جہاں پہ کنفنٹریشن ہو جہاں پہ سختی ہو جہاں پہ معاملات جو ہے وہاں سٹینڈ لینا پڑے وہاں پہ جلانی صاحب جنٹل مین جج کے طور پہ مشہور ہیں اور وہ سٹینڈ وغیرہ نہیں لیتے اعتدال پسند اور یقینی طور پر چھے ججوں کے خط کی تحقیقات کا کام انجام دینے والا سب سے مصفٹ شخص جو ہے وہ یہی ہے پی ٹی اے یہ کہہ رہی ہے بندہ تو بہت شگیف ہے پی ٹی اے یہ کہہ رہی ہے کہ بندہ ٹھیک بھی ہے لیکن پی ٹی اے کا یہ کہنا ہے پریشر نہیں لے سکتا دیکھیں یہ وہ کیس ہے جس کے اندر ایک معزز جج یہ کہہ رہے ہیں ہائی کورٹ کے کہ ان کو اسپتال جانا پڑ گیا اتنا ان کا بلیڈ پریشر شوٹ ہو گیا ایک اور جج جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا دباؤ ڈالا گیا کہ کام نہیں کرنے دے رہے تھے مختلف چیزیں انہوں نے بتائی ہیں اب جہاں پہ ججیز جو حاضر سرویس ججیز ہیں ان کے اوپر اتنا دباؤ ہے وہاں پہ یہ پچھتر سال کی عمر کے ریٹائر جج یہ کتنا دباؤ لے پائیں گے یہ ایک بہت بڑا کوئسچن ہے اور پچھتر سال عمر کے وہ والے ریٹائر جج جو اپنی زندگی میں پہلے بھی دباؤ نہیں لے پائے اور جب دباؤ والا ایک بہت بڑا کیس تھا تو وہ بیماری کا بہانہ بنا کر اپنے آپ کو اس کیس سے الگ کر گئے بقول شیر افضل مروت کے پھر ان کے بچوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو اٹیچمنٹ ہے بچوں کی وہ پی ایمل این کے ساتھ ہے اور عمران خان کے خلاف ہیں اس میں انتظار حسین پنجوتھا صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا یہ انکوائری کمیشن کے سربراہ تصدق جلانی کے سابزادے ہیں جن کی شہباز شریف اور مسلم لیگ نون سے عزلی اور خاندانی محبت کا اندازہ آپ ان کے ٹویٹ پڑھ کر لگا لیں پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ فرضی قسم کا ایک کمیشن اگر آپ بنا کے کاروائی کریں گے اور دھوکہ دیں گے تو جواب سننے بلکل نہیں ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے اچھا ان کے بیٹے نے کہا کیا تھا ایک تو یہ انہوں نے کہا تھا کہ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف شود سموثلی بکم دا پرائم منسٹر ٹومارو یہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا دس اپریل دوزر بائیس کو کہ بڑے سموثلی بڑے آرام سے شہباز شریف صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو وزیراعظم بن جانا چاہیے کل تو انہوں نے کہا تھا لیکن بہت ساری لڑائیاں ہیں جو آئندہ لڑنی پڑیں گی اور سیاسی جماعتوں کو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے یہ بات بتا رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کے لیے کتنی حمایت اور حمدردین کے دل میں موجود ہے ساکیب جیلانی صاحب مزید فرماتے ہیں ریمیمبر جنرل باجوہ اور جو میڈیا کے اوپر سوسائیٹی کے اوپر جس قسم کا پریشر ہے وہ ختم کیا جائے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طرح کا پریشر میڈیا پہ اور سوسائیٹی پہ ڈھالا گیا اس کی تو کوئی اور مثال ملتی نہیں بارہ ایک مسفٹ شخصیت ہے جن کو لاکڑیاں لگایا گیا ہے مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ یہ ثابت کیا جائے گی ہم تو بڑا شریف آدمی لے کر آئے پی ٹی اے ہی مانی نہیں پی ٹی اے ہی کسی بات پہ آتی نہیں ہے تو بھئی بات یہ ہے کہ جو پریشر حاضر ڈیوٹی ججز نہیں لے پائے وہ پریشر ایک پچھتر سال کا ریٹائر ججز کیسے لے پائے گا نمبر ایک نمبر دو سوال جو اٹھایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور مختلف حلقوں کی جانب سے وہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جو شخص خود حاضر ڈیوٹی ہوتا تھا تب وہ کوئی فرق نہیں ڈال سکا جنٹلمن مشہور تھا وہ آج ریٹائر ہونے کے بعد کیسے اتنے بڑے معاملے کو سن سکتا ہے ایسا معاملہ تو یہ حاضر ڈیوٹی ہوتے ہوئے نہیں سن سکتے تھے تو اب یہ کیسے سن سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ناظرین ابھی اس پہ بڑا رولا پڑے گا اور آنے والے دنوں میں چیزیں سامنے آئیں گی کچھ ہمارے جو دوست ہیں اور دانشوار ہیں وہ بار بار یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایکانومی بہت بہتر ہو گئی ہے اور پاکستان کی ایکانومی پتہ نہیں کہاں ہواوں میں جا رہی ہے تو دیکھیں میں آپ کے سامنے آداد و شمار چھوٹے سے رکھ دیتا ہوں پیٹرول ایک سو پنتالیس روپے لیٹر تھا عمران خان چھوڑ کا گیا تھا ابھی جو خبر آئی ہے لیٹسٹ وہ یہ بتا رہی ہے کہ پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں دس روپے سے زائد کے اضافے کا امکان ہے ایک مرتبہ پھر اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ پونے تین سو روپے کا پیٹرول اور ڈیزل اس وقت پہنچا ہوا ہے یا اس سے زیادہ ہے شاید اور ابھی دس روپے کا اضافہ مزید کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے دورے حکومت سے ڈبل قیمت اس وقت ہے دس روپے مزید بڑھانے جا رہے ہیں تو کون سے آداد و شمار ہے جو بہتر ہو رہے ہیں ایک اور خبر آ رہی ہے کہ بجلی کا یونٹ جو ہے وہ عمران خان کے دورے حکومت سے اب تقریباً تین سے چار گناہ بڑھ چکا ہے مختلف استعمال کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے حساب سے اگر آپ دیکھیں انڈسٹری کا الگ ہے تاجروں کا الگ ہے کمرشل الگ ہے ڈوبیسٹک الگ ہے کم استعمال کرنے والوں کا الگ ہے لیکن سب کی بجلی مہنگی ہوئی ہے ڈبل قیمت سے لے کے چار گناہ تک قیمت ہو گئی ہے بجلی کی اور پھر یہ کہہ رہے ہیں معاشی آداد و شمار اچھے جا رہے ہیں عام آدمی کو ریلیف کا ایک کترہ نہیں مل رہا یعنی ایسی منحوست پھیلائی اس حکومت میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت جب گرائی جا رہی تھی تو انہوں نے سنیری خواب دکھائے تھے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا ستر روپے کا مٹرول بیچوں گا میں پچھمن روپے کلو آٹا جو تھا وہ یہ کلیم کر رہے تھے کہ ہم تیس روپے کلو بیچیں گے ڈیڑھ سو روپے کلو تک یہ آٹا لے کر چلے گئے ابھی بھی ایک سو تیس روپے کلو یا ایک سو پینٹیس روپے کلو آٹا ملتا ہے اب کسی کو مہنگا نہیں لگتا شاید اس سے مہنگا ہے مجھے بھی اس وقت کا آئیڈیا نہیں ہے چینی کی قیمت بڑھ گئی مرگی کی قیمت بڑھ گئی سبزیوں کی قیمت بڑھ گئی ڈالوں کی قیمت بڑھ گئی چاول کی قیمت بڑھ گئی گھی کی قیمت بڑھ گئی ہر چیز کی قیمت دگنی سے زیادہ ہو گئی ہے تو یہ کون سا ریلیف دیا ہے یہ دعویٰ کر کے آئیت ہے کہ ہم ڈالر کی قیمت کو سو روپے پہ لے جائیں گے اور پیٹرول کی قیمت کو ستر روپے پہ لے جائیں گے ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بھی دگنی کر دی پیٹرول کی قیمت بھی دگنی کر دی آنے کے بعد یعنی پہلے سنیری خواب دکھائے عمران خان کی حکومت گرانے سے پہلے اپریل دو ہزار بائیس میں اور جب حکومت آئی ساتھ ہی منوس خبریں دینا شروع کر دی جناب بوجھ اٹھانا پڑے گا مشکل فیصلے کرنا پڑیں گے عوام کی کیا حالت کر دی پھر سترہ جولائی کو ایک زمنی الیکشن آردہ پنجاب میں پھر خوش خبریاں سنانا شروع کی اب ہم یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے ہمارے پاس وفاقی حکومت ہے ہم سب کچھ کر دیں گے لوگوں نے پھر بھی ان کو ووٹ نہیں ڈالا لوگوں نے پاکستان طریقہ انصاف کو ووٹ ڈال کے پنجاب حکومت طریقہ انصاف کی بنوا دی ساتھ ہی انہوں نے وہ سارے وعدے توڑ دی اور دوبارہ منوس خبریں دینا شروع کر دی اور ابھی آٹھ فروری کے الیکشن سے پہلے بڑے خواب دکھائے انہوں نے لوگوں کو ایسا منشور پیش کیا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے حکومت بنانے کے دن سے لے کر آج تک حرام ہے انہوں نے کوئی اچھی خبر سنائی ہو جب بیٹھتے ہیں کہتے ہیں لٹ گئے مر گئے برباد ہو گئے اور بوجھ اٹھالو جو قومی ادارے ہیں ان کی پرائیوٹیزیشن یہ اب کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے کریں پرائیوٹیزیشن کریں صاف اور شفاف پرائیوٹیزیشن کریں ان کو پرائیوٹائز کریں تاکہ جو بوجھ ہے وہ عوام کے اوپر سے اتر کے وہ کوئی منافع کی طرف جانا شروع ہوں ادارے انہوں نے تو ایاشی کے سسٹم بنائے ہوئے تھے نا کہ ادارہ بنا دیا ہے سرکار کی جیب سے پیسے جا رہے ہیں موجیں کرو میرے خیال میں پرائیوٹیزیشن کا فیصلہ ٹھیک ہے لیکن صاف اور شفاف انداز میں ہونی چاہیے اب آٹھ فرمی کو جو خواب دکھائے وہ بھی سارے عوام کے توڑ دیئے کیسے توڑے ہیں اس پہ الگ ایک ویلوگ کریں گے اب تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھی گے اپنی چینل کا بھی اللہ